بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد ایک خاتون کا سوال ہے کہ خواتین کا حیز کے دوران پیڈ کا استعمال کرنا جو عموماً میڈیکل یا دکان پر دستیاب ہوتا ہے شرعان کیسا ہے اسی طرح بعض خواتین کہتی ہیں کہ اس کو دھو کر پھیکنا چاہیے اسی طرح یہ بھی بات بعض خواتین کہتی ہیں کہ پیڈ لگانا درست نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ کپڑا استعمال کرنا بہتر ہے جواب مرحمت فرمائیں جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لئے حیز اور نفاظ کے ایام میں اپنے خاص مقام پر کوئی ایسی چیز رکھنا سنت ہے جو کپڑوں کو ملوث ہونے سے بچائے رکھے اب یہ کپڑا ہو روئی ہو یا موجودہ زمانے اور موجودہ دور میں خاص اس مقصد سے بنائے گئے پیڈ ہوں سب کا استعمال کرنا شرعا جائز ہے اور درست ہے اب رہا مسئلہ اس کے ضائع کرنے کا تو اس سلسلے میں پیڈ کی بنیزبت کپڑوں کا استعمال زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ کپڑوں کا استعمال کسی کے حق میں طبی اعتبار سے نقصاندہ نہ ہو کیونکہ کپڑوں کو دھو کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہر مرتبہ اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ پیڈ کو ہر مرتبہ پھینکنے کا مرحلہ ہے جو بظاہر آسان معلوم نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی شک اور شبہ اور الجن سے بچنے کی وجہ سے پیڈ کا استعمال کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ پیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں البتہ اس کے ضائع کرنے کے سلسلے میں یہ بات عورتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ استعمال کیے گئے پیڈ پر چونکہ خون لگا رہتا ہے اور خون انسانی جزو ہے جس کا احترام کرنا اور جس کا عدب کرنا ضروری ہے اس لئے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ بال ہو ناخن ہو اور انسان پہننے والے کپڑے ہو ان سب کو یہاں وہاں نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ دفن کرنا چاہیے دفن کرنا مستحب ہے لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ مکانات اور سڑکیں پکی بنی ہوئی ہے دفن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے مشکل ہوتا ہے اس لئے برحال بدتہذیبی نہ ہو بے حیائی نہ ہو یہاں وہاں اس کو نہ پھینکا جائے بلکہ اس کو کسی کیاری بیاغ میں باندھ کر پوری تہذیب کے ساتھ پوری حیاء کے ساتھ ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں پر لوگوں کا گزر بسر نہ ہو اور رہی بات یہ کہ اس کو دھو کر پھینکنا چاہیے بعض عورتیں جیسا کہ خیال کرتی ہیں یہ بھی درست بات ہے دھو کر پھینک دیا جائے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے احتیاط کا یہی تقاضہ ہے ہو سکتا ہے کہ شر اور فتنہ مچانے والے جن یا شیاطین اس کو لے کر کسی قسم کا شرنگیزی کا یا فتنے کا باعث نہ بن جائی ہے اس لئے اس کو دھو کر پھینکا جائے یہ بہتر ہے اور یہ احتیاط کا تقاضہ بھی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی اور عمل کی ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین